اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین تو جی یہ جو کلپ ہے نا جی یہ ہے سنڈے کا اور تقریباً بج رہے ہیں چار ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی میں گھر پر تھی اکیلی کیونکہ ہزبنٹ خود اتھانا جانا تھا کہیں کام سے تو وہ بچوں کو ساتھ ہی لے گئے تھے تقریباً بارہ ایک بجے کے قریب وہ چلے گئے تھے اور بچوں کو لے گئے تھے ساتھ کیونکہ بچوں کی بھی ظاہرہ چھٹی تھی تو انہوں نے کہا بچوں کو ساتھ ہی لے جاتا ہوں یہ لوگ بور ہوں گے گھر میں تو یہ ہے کہ باہر جائیں گے تو تھوڑی آوٹنگ ہو جائے گی ان لوگوں کی دل بہل جائے گا تو خیر پھر میں نے فون کر کے پوچھا آپ کب تک آئیں گے تو انہوں نے کہا ہمیں ابھی تھوڑا ٹائم اور لگے گا تو پھر میں نے کہا چلو میں تو کھانا کھا لیتی ہوں میں نے دال چاول بنایا تھے ساتھ میں کواب فرائی کر لیا تھا اور سیلنڈ تھا رائیتا تھا اچھا دال چاول مجھے اتنے پسند ہے کہ بریانی سے بھی زیادہ مجھے نہ یہ والے دال چاول پسند ہے اور چاولوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہ چاول کھانے کا جو ہے نہ جو مزہ ہاتھ سے ہے نہ وہ اسپون سے نہیں صرف چائنیز رائس ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے نہ اسپون سے ہی کھایا جاتا ہے وہ ہاتھ سے کھانے میں مزہ نہیں آتا تو نہ باقی جو سارے بھی بریانی ہو یا دال چاول ہو پلاو ہو ہاتھ سے کھائیں نہ تو بہت مزہ آتا ہے اصل میں مجھے بھی نہ بلکل عادت نہیں تھی ہاتھ سے کھانے کی نہ جب میں کراچی شفٹ ہوئی تو پھر سب کو جب تقریباً میں نے لوگوں کو دیکھا ہاتھ سے کھاتے میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہاتھ سے کھانے میں نہ بہت مزہ آتا ہے کھانا شروع کیا اور شروع میں تو میری ایک فنگر جب میں نوالہ بناتی تینہ رائس کا تو میری ایک فنگر جو تینہ باہر ہوتی تھی اور تین فنگر اور ایک جو تھانا میرا تھم جو انگھوٹھا ہوتا اس سے میں کھاتی تھی اور پھر نہ بڑی مشکل سے وہ فنگر بھی جو تینہ میں نے کور کی اور پھر یہ کہ مجھے ہاتھ سے کھانا آ گئے اور واقعی میں بہت مزہ آتا ہے ہاتھ سے کھانے میں ابھی فی الحال جو ہے میں یہ سپون سے کھا رہی ہوں کیونکہ میں نے جو ہے نا موبائل پکڑا ہوا ہے اور بس اس وجہ سے تھوڑا میں یہ سپون سے کھا رہی ہوں انہا ابھی میں باقی جو ہے رائس وہ میں ہاتھ سے ہی کھاؤں گی اور بس یہ جو تینہ پھر شام ہو گئی تھی رات ہو گئی تھی تو پھر حضبن جو تھے نا بروس لے کر آ گئے تھے تو بچوں نے تو ہر باہر بھی بچوں کو کھلا دیا تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے بارہ ایک بجت سے ساتھ گئے ہوئے تھے ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی تو ہر ان کو بھی برگر وغیرہ کھلا دیئے تھے باہر حضبن نہیں تو ابھی پھر یہ ہے کہ آتے ہوئے وہ بروس لے کر آ گئے تو پھر یہ ہم لوگوں نے مل کر کھایا بچوں کو تو اتنی بھوک نہیں بھی تھی لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ ہم دونوں کے لیے بہت تھا یہ تو بچوں کو بھی خیر ہم لوگوں نے بٹھا کے کھلائے کہ نہیں جتنی بھی بھوک ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ کھا لو تو پھر خیر ہم سب نے مل کر جو ہے اپنا یہ سنڈے انجوئی کیا اور پھر اس طرح سے جو ہے نا ہمارا سنڈے جتا ہو گیا ختم کیونکہ رات ہو گئی تھی تو بس جی پھر یہ ہے جی ٹیوزڈی کی صبح تو میں صبحوں کے ٹائم نہ باہر گئی تو تو مجھے یہ موسم بڑا اچھا لگ رہا تھا یہ بادلوں میں سے سورج کی روشنی اور اسمان پر بادل اور چھڑیاں پرندے چہ چہا رہے تھے آوازیں آ رہی تھی ان کی تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا میں نے پھر نہ میں جلدی سے اندر گئی اور میں نے کہا چلو موبائل لے کر آئے اور میں نے کہا چلو تھوڑی سی جو ہے نا ویڈیو بنا لیتے ہیں تو بس پھر میں نے بنا لی اور یہ ٹائم تھا سات بچ کے تقریباً بیس منٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایجزٹ ٹائم ابھی مجھے یوں پتا ہے کیونکہ یہ عبد الرحمان کے بچوں کے ظاہرے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم جو ہے نا ایک ایک منٹ کا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب کتنا ٹائم ہے اب کتنا ٹائم ہے کیونکہ زیادہ سی بات ہے سکول ٹائمنگ اور یہ سب ٹائمنگ جو ہے ہمیں دیکھنی بڑھتی ہے تو اس وجہ سے پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بج رہے ہیں تو بس پھر میں اندر آئی بچوں کو ناشتہ کر آ رہی تھی عبد الرحم بھی اٹھ گئے تھے حالانکہ ان کی آج چھٹی تھی سکول کی چہلنگ کی وجہ سے لیکن وہ بھی اٹھ گئے تھے تو پھر ناشتہ میں بچوں کو کر آ رہی تھی اور عبد الرحمان کو تو جانا ہی تھا مدر سے ان کی چھٹی نہیں تھی سکول بند تھا لیکن عبد الرحمان کا مدرسہ بس پھر یہ جو ہے نا اب چائم ہو رہا تھا تقریباً چار بجے کا تو عبد الرحم نے کہا ممہ مجھے نا چائے پینی ہیں تو میں کھانا بنا رہی تھی آلو کی ماں میں بنا رہی تھی تقریباً یہ بن ہی چکا ہے بس سمجھ لیں ان پر بنائی ہی ہو رہی ہے اس کی تو میں نے پھر جو تھی نا چائے بھی ساتھ ہی رکھ دی تھی بننے کے لیے میں نے کہا عبد الرحمان بھی آ جائیں گے پانچ بجے تک اور اپنے یہ بھی پھر میں نے جو ہے نا ہم نے کہا ہم پھر جب وہ آ جائیں گے تو ہم تینوں ملکہ شائے پی لیں گے تو بس پھر آلو کی ماں میں نے بنایا تھا اور شام ہو گئی تو پھر میں نے یہ ہے کہ روٹیاں بھی بنا کر رکھ دی تھی اور پھر جب ہزبنٹ آئیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم لوگ کانا کھا لیں گے کیونکہ ابھی تک ظاہرہ ہزبنٹ آئی نہیں ہے ابھی ٹائم جو ہے ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کا تو ابھی ہزبنٹ نہیں آئے ہیں بس روٹیاں بنا کر رکھ دوں گی جب وہ آئیں گے تو ہم کھانا کھا لیں گے تو بس ہی میری ویڈیو جو تھی نا وہ یہیں تک تھی آپ لوگ کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور سبسکرائب کیے بینہ جو ہے نا مت جایا کریں پلیز تو جی میں اجازت چاہوں گے آپ سے اللہ حافظ موسیقی